باتچیف کے دور سے پہلے ایک سب سے نیتور جانگاری ہے نکل کر سامنے آتی ہے کہ تیسرے دور کی باتچیف سے پہلے روس نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا اور یہ فیصلہ دنیا کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ کیف میں آج آپ کو بتا دیں کہ یہ روس کی پوش کی طرف سے سیس فائر کا اعلان کیا گیا ہے نہ صرف کیس میں بلکہ اور بھی تین ایسے پڑے وہاں کے علاقے ہیں بڑے وہاں پر ڈسکیشن ہیں جہاں پر یہ اعلان کیا گیا ہے تین کیف کے علاوہ اور شہر ہیں جہاں پر یدویرام کا اعلان کیا گیا ہے اور یہ اس لحاظ سے اور زیادہ خاص ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھئے خار کیف ماریو پول اور سومی اب ماریو پول اور سومی کیا بات کریں گے تو یہ وہ علاقہ تھا جہاں بڑی سنکھیا میں بھارتی چھاتر تھے اور بڑی سنکھیا میں بچے یہاں پر فسے ہوئے تھے لیکن گورف ساونت ہمارے سواراتہ ہم ایسا جڑ رہے ہیں گورف یہ کہا جا رہا ہے کہ چار بڑے شہروں میں سیس فائر کا اعلان کیا گیا ہے آج باتشیت کا دور بھی جاری ہے بھارک بھی دونوں دیشوں سے باتشیت کرنے والا ہے جنگ کے باروے دن کتنی راحت والی خبر یہ ہو جاتی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے اور سب سے پہلے ہم اپنے درشکوں کو آج تک پر یہ خبر بتا رہے ہیں یہاں رازدھانی کیف سے کہ کھار کیو میں سومی میں ابھی ماریو پول میں اور کیو میں سیس فائر کا اعلان روس نے کیا ہے بڑی خبر ہے اور سومی میں کلگ بھگ سات سو بھارتی بچے بھسے ہیں ان کو لینے کے لئے بسے پاس کے ایک علاقے میں ہیں اب امید یہی جیسے ہی روس کے اس اعلان کے بعد یہاں پر کاریان ویان ہوگا تو ان بچوں کو نکالنے میں بہت مدد ملے گی اور امید یہی ہے کیونکہ بھارتی دوتاواز کے عدیقاری ہم کو یہ بتا رہے تھے کہ پچھلے دو دن سے وہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں امید ان کو یہی ہے کہ ان بچوں کو سرکشت نکال کے بیلگروڈ بورڈر اگر لے جائے جا سکے گا یعنی روس کے اندر وہاں لے جائیں گے نہیں تو کیو لے آئیں گے اب اگر کئی گھنٹوں تک یہ سیس فائر رہے گا اس پورے کشیتر میں یہ بہت بڑی ریلیف ہوگی نہ کہول بھارتیوں کے لئے بلکہ یہاں کے لوگوں کے لئے اور ودیشی جو یہاں پر ٹرپٹ ہیں ان کے لئے اور ضروری رسط سامگری یعنی دوائیاں ان سب شہروں میں دوائیوں کی بہت کمی ہے کھانے کی کمی ہو گئی ہے پینے کے پانی کی کمی ہو گئی ہے کچھ گیس پائپ لائنز ہیں جو ٹوٹ گئی ہیں ان کو ریسٹور نہیں کیا جا سکتا کیو گیس نے کہا کہ وہ نہیں سپلائے کر پائیں گے لیکن روس کی طرف سے سیس فائر کے اعلان کے بعد بہت امید جا گی ہے کہ کچھ دھوری پر لانے میں جیون کو پریاس کو سفلتا مل پائے گی یہاں پر شبانکر ایک اور بڑی خبر جو یہ ہے اب سے تھوڑی دیر میں کہا یہ جا رہا ہے پردان منتری نارندر موڈی روس کے راشترپتی سے بھی بات کر رہے گی جو بات آپ کہہ رہے ہیں اسی بات کو لے کر ایک بات بڑی خبر درشوں کو بتا دیں کیونکہ یہ جو جانکاری آپ دے رہے ہیں اسی کو لے کر میں آپ سے سوال پوچھوں گا میرا اگلا سوال یہی ہوگا لیکن یہ جو بڑی جانکاری جو بڑی خبر درشوں کو بتا دیں بڑی جانکاری یہ ہے کہ پردان منتری نارندر موڈی آج جیلنسکی سے اور پتن سے دونوں سے بات چیت کرنے والے ہیں سترکے والے سے بڑی جانکاری نکل کر آ رہے ہیں دو پہے ڈیر بجے کا وقت بتا جا رہا ہے جس وقت پردان منتری نارندر موڈی پتن سے بات چیت کریں گے اب کڑیاں اگر آپ جوڑیں گے تو کئی سارے سنکیت جو ہیں کڑیوں سے آپ کو ملتے جا رہے ہیں اب سے تھوڑی دیر بعد جیلنسکی سے ان کی بات چیت ہے اس سے پہلے دو دور کی بات چیت جو پتن سے ہو گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جیلنسکی سے بات چیت کے بعد وہ پتن سے بات کریں گے گورب ساوند کے پاس چلتے ہیں جنہوں نے یہ بڑی خبر بریک کی ہے آگ گورب کیا یہ کیول ایک اتفاق ہے کہ دو دور کی بات چیت روز سے اس کے بعد جیلنسکی اور پھر یہاں پر رشیہ سے بات چیت اور اسی ویش میں سیس فائر کا اعلان یا ان کڑیوں کو جوڑ کر بیٹوینڈا لائن پڑھنے کی ضرورت بھی ہے کہ ہاں ایک کوشش ہو رہی ہے بھارت جیسے گٹ نرپیش دیش کی طرف سے یوکرین کی سرکار یوکرین کی جنتا یہاں تک کہ گورنر اولیکسی سے جن سے ہم نے بات کی اولیکسی کولیبہ سے انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھارت ایک بہت بڑا دیش ہے بھارت ایک بہت مہتوپور دیش ہے اور بھارت کو ہستاکشیپ کرنے کی آوشکتہ ہے تاکہ ید ویرام ہو تاکہ شانتی بحال ہو یہ انہوں نے کہا اور یہ بات یوکرین میں لگ بھگ زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی سنکھیا میں بھارتی ہیں یہاں رہتے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں یہاں کے لوگ کہ روس کے راشترپتی ولادیبیر پوتین دنیا کے کسی اور نیتا کی اتنے سنے نہ سنے وہ بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی کی بات اوشش سنتے ہیں اسی لئے پردھان منتری نریندر موڈی کو اب بڑے طریقے سے ید ویرام کے لیے یہاں پر اپیل کرنے کی آوشکتہ ہے شانتی بحالی کی آوشکتہ ہے تاکہ ید رکے نہ کیول بھارتی بچوں کے یہاں نرکشت نکلنے کے لیے بلکہ پورے کشیتر میں شانتی کے لیے اور یہ پہل فرانس کے راشترپتی ایمانویل ماکرون بھی کر چکے ہیں وہ بار بار روس کے راشترپتی سے سمپرک میں ہیں یہاں کے راشترپتی زلنسکی سے سمپرک میں ہیں اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا اس کی رویوار کو اسرائیل کے پردھان منتری نفٹی آلی بیرٹ وہ یہاں پر آئے اور یہ بڑا یہاں پر مطلب روس آئے اور روس میں انہوں نے بات چیت کی پھر انہوں نے راشترپتی زلنسکی سے یوکرین میں بات چیت کی پھر انہوں نے جرمنی جا کر چانسلر شولز سے بات چیت کی پوری دنیا اس سمعے یہ کوشش کر رہی دیکھیں امریکہ نے تو ایک اپنا راگ الپنا شروع کر دیا ہے امریکہ نے ایک دھوری پکڑ لی ہے نیٹو دیشوں نے ایک دھوری پکڑ لی ہے لیکن یہاں پر بھارت جیسے دیشوں کی بھارت اور اسرائیل جیسے دیشوں کی یا فرانس جیسے دیشوں کی بہت اہم بھومکہ ہے اگر وہ مدھستہ کسی طرح سے کرا کے شانتی بحالی کی کا پریاس کریں کیونکہ روس کے راشترپتی بھی اس کے لئے سمبھفتہ مانیں گے اور یہاں کے راشترپتی تو لگاتار دنیا سے ہستاک شیف کی مانک کردی رہی